بوٹ کو عزت دو کے بیانیے سے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے تک جو یوٹرن ہے یہ فیصل وابڈا نے جس طرح ایک اختصار کے ساتھ اور مختصر انداز میں اشکار کیا ہے یہ اب لوگ بھولنے والے نہیں ہیں اور لیٹس ہوپ کہ ہم لوگ اس کو کئی سالوں تک اس واقعے کو انجوائے کرتے رہیں گے اسلام علیکم پاکستان میں ہوں شہباز بدر وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے کاشف اباسے کے پروگرام میں جس طرح ایک فوجی بوٹ کے ساتھ روح نمائی کی ہے سوشل میڈیا کا یہ اس وقت ایک ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے پاکستانی الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس واقعے کے متعلق ہی خبریں چل رہی ہیں آخر فیصل وابڈا نے ایسا کیا کیوں ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں مگر جس انداز میں فیصل وابڈا نے مسلم لیگ نواز کی جو دوہرے میار کی منافقت کی جو سیاست ہے اس کو بے نکاب کیا ہے یہ ایک رہتی دنیا تک یاد رہے گا اور انہوں نے مثال بنا دیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اب لوگ بھولنے والے نہیں ہیں ان کے کریڈٹ پر یہ چیز آ چکی ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستانی عوام کو بے وکوف بناتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یوٹن لیتے ہوئے ایک بوٹ کو عزت دو کے بیانیے پر اپنی تمام تر سیاست ہے اس کا انہوں نے انہوں نے سودا کر لیا اور فیصل وابڈا نے کچھ الگ کام نہیں کیا فیصل وابڈا نے صرف ان کو ان کا اصلی چہرہ ہی دکھایا ہے مگر ایک شدت پسندی کے ساتھ اور اس انداز میں فیصل وابڈا نے مسلم لیگ نواز کی منافقت کی سیاست کو بے نکاب کیا ہے کہ رہتے دنیا تک اور ایک لمبے عرصے تک عام لوگوں کے ذہنوں پر جو تاثر ہے وہ ختم نہیں ہونے والا دیکھیں ہوتا کیا ہے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نت نئے اور مختلف انداز منفرد انداز میں وہ اپنے اشتہارات بنواتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں تاکہ ایک لمبے عرصے تک جو صارف ہے ان کے ایڈ اور کمرشل کو بھولنا پائے یہی ہر کمپنی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے مگر فیصل وافڈا ان تمام جو کمرشل بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے اوپر بازی لے چکے ہیں کیونکہ جس انداز میں انہوں نے مسلم لگ نواز اور پپلز پارٹی کو بے نکاب کیا اخصوصاً مسلم لگ نواز کو یہ ایک لمبے عرصے تک ابھی ان کے کریڈٹ پر بات رہے گی کہ کس طرح مسلم لگ نواز نے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنا بوٹ کو عزت دو اپنے مطلب کے لیے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس میں ہی اپنی خلاصی انہوں نے اپنی سمجھی ہے فیصل وافڈا نے کچھ الگ نہیں کیا یہ وہی جو کر رہے تھے فیصل وافڈا نے صرف ان کو ان کا آئینہ دکھایا ہے مسلم لگ نواز والے آئینہ دے کر خود ہی برا مان چکے ہیں کہ ان کی جو حرکتیں تھیں وہ ان کو نظر آگئے اس آئینے میں اب دیکھئے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بیک انڈ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں یاد کیجئے کہ جب سے عمران خان وزیراعظم بنے تقریباً ڈیٹھ سال پہلے تب سے لے کر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ دینے سے کچھ دن پہلے تک مسلم لگ نواز اور پیپلز پارٹی والے اور دیگر جماعتیں جتنی بھی جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں یہ عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیراعظم کا تانہ دیتے رہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پیچھے آرمی کی حمایت حاصل ہے آرمی نے ان کو سیلیکٹ کیا یہ الیکٹڈ وزیراعظم نہیں ہے قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو مختلف جلسے ہو ٹی وی ٹاک شوز ہو سب جگہ ان کا ایک ہی بیانی ہے تھا عمران خان دراصل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ اس وقت وزیراعظم بنے ہے اسی لئے وہ ان کو سیلیکٹڈ وزیراعظم کہتے ہیں قدرت کا کمال دیکھئے کہ خود یہ جو عمران خان کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا تانہ دیا کرتے تھے اب آج خود وہ ایکچولی سیلیکٹڈ اور سیلیکٹیو بننے کے لیے اور ان کے منظورے نظر ہونے کے لیے وہ تمام بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں جو آرمی کے لوگ ہیں وہ ان پر بھی اپنا دست شفقت رکھ دے تاکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بچی رہے اس کے علاوہ ایک اور کام یہ جو کرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ آرمی چیف اور پاکستان آرمی پر بھی یہ تانے بازی کرتے تھے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ان پر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے رہے یہ مسلم لیگ نواز اس میں بہت آگے تھی جبکہ پیپلز پارٹی والے بھی اس کام میں ان سے پیچھے نہیں تھے اور ایک اتحادی کی طرح ان کے شانہ بشانہ یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے مگر جیسے ہی سپریم کورٹ نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی جو بات کی تو اس کے فورم بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی والے ان سے آگے بڑھ کر آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر بغیر مانگے ووٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ کسی نے نہیں بولا پاکستان تحریکی انصاف نے جب یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا مسلم لیگ نواز سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ان کوئی حمایت کی جائے تو اس کے جواب میں فیصل وافڈا کے بقول انہوں نے مسلم لیگ نواز نے خود کہا کہ عمران خان ان سے خود بات کرے تو وہ اس پر سوچ سکتے ہیں کچھ اسی طرح کی بات پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی تھی مگر اس کے بعد تحریکی انصاف والوں نے کسی بھی طرح کی کوئی ان سے بات نہیں کی اور انہوں نے جا کر قومی اسمبلی میں بل رکھ دیا اور یہ خود سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی والے انہوں نے بغیر کسی کے مانگے یہ خود اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خوشامت کرتے ہوئے ان کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دے دیا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی تمام کی تمام جو جو اعلیٰ پائے گی جو ان کی قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات پر متفق تھے کہ آرمی چیف کو ووٹ دینا ہے ایکسٹینشن کے لیے اب یہ دیکھئے کہ ان کا جو بیانیا ہے جب سے عمران خان وزیراعظم بنے ہیں تب سے لے کر اب تک کچھ عرصہ پہلے تھا کہ ان کا جو بیانیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان آرمی ہے اور یہ ان کو سیاست نہیں کرنے دیتے اور جب بات ووٹ کی آئی ہے جب ان کو ایک موقع آیا تھا کہ یہ اس پر کھڑے ہو کر آرمی چیف کے جو آرمی کے خلاف ہے اپنا ایک بیانیاں جو مضبوط کرتے اور لوگ کو بتاتے کہ ووٹ کو عزت دو کیسے کروائی جاتی ہے جب وقت قیام آیا تو یہ نادان جو تھے یہ خود سجدے میں گر گئے بجائے اس کے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانی کی عزت کروائی جاتی یہ خود ہی سجدے میں گر گئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ ڈال دیا یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر فیصل وافڈا نے یہ حرکت کی ورنہ شاید کوئی عام حالات میں ایسا کوئی بھی کوئی وفاقی وزیر تو دور کی بات ہے کوئی عام تحریک انصاف کا ورکر بھی ایسی حرکت نہ کرے عام کارکن بھی اس لیول پر نہ جائے مگر جس انداز میں انہوں نے زج کیا ہوا تھا جس انداز میں انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان پر انہوں نے تانے بازی اور جملے بازی کسی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے اب خود ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ان کا جو بیانیہ تھا وہ سر کے بل اُلٹ کر وہ زمین پر زمین بوس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے فیصل وافڈا نے اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے چوکہ لگا دیا ہو سکتا ہے کہ عام ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے لوگ بھول جاتے کہ مسلم لگ نواز نے آج سے دو سال چار سال دس سال پہلے بوڑ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس کو اپنا لیا تھا وہ شاید بھول جاتے کچھ عرصہ بعد لوگ مگر جس انداز میں فیصل وافڈا نے اس واقعے کو ہائلیٹ کیا ہے اور مسلم لگ نواز کے جو کردار کو ایک دورے میار کا جو کردار ہے عوام کو بیوقوف بنانے والا جو کردار ہے اس کو آشکار کیا ہے لوگ کے سامنے رکھا ہے اب یہ بھولنے والے نہیں ہیں رہتی دنیا تک یہ چیز یاد رہے گی لوگ کو اور لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ کسی وفاقی وزیر نے کسی شخص نے مسلم لگ نواز کو ان کو ایک ٹی وی شوز کے دوران اس طرح ایک ننگا کیا تھا کہ اس واقعے کی جو چھاپ ہے ان لوگ کے دلوں پر ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے گی پاکستان میں ہر کوئی اپنے مطلب کی سیاست اس وقت کر رہا ہے بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ویسے جس شخص کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ خود نواز شریف ہے نواز شریف تو پیدا ہی ایک فوجی بوٹ میں ہوا ہے مسلم لگ نواز والے کسی اور کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی وقتاً فوقتاً جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ آرمی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے بیانیاں میں تھوڑی لچک لاتے رہتے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس وقت مسلم لگ نواز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کری ہے یہ پیپلز پارٹی والوں کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے اپوزٹ ہے بلکل نہیں ہے یہ صرف اپنے اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں ان کو جب جہاں موقع ملتا ہے یہ اس میں لچک ڈال کر اپنے بیانیاں میں عوام کو بے وقوف بنا کر تھوڑا سا اپنے پریشر بنا کر بلٹ اپ کر کے یہ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی ناغریب کی سیاست سے گرد ہے نہ اخلاقیات کی سیاست سے گرد ہے فیصل وافڈا نے جو کیا عاملات میں شاید لوگ اس پہ بہت زیادہ ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں فیصل وافڈا نے جو بھی کیا ہے وہ غیر اخلاقی ہے یہ ہے کہ وفاقی وزیر کے لیول کے بندے کو اس طرح کی عرکت نہیں کرنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے یہ باتیں ٹھیک بھی ہو مگر جس انداز میں اور جس لیول پر جا کر مسلم لگ نواز والوں نے وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف والوں کی تانے بازی کی تھی ان کے اوپر جو جملے بازی کی تھی اس کا اس سے بہتر جواب اور کوئی نہیں دے سکتا اور فیصل وافڈا نے فوجی بورڈ جو ہے یہ ان کا ایک برینڈ بنا دیا ہے اور اب کئی سالوں تک لوگ اس واقعوں کو نہیں بھول پائیں گے جب بھی مسلم لگ نواز کی سیاست کا ذکر ہوگا تو جب یہ نواز شریف کی سیاست بطور سیاستان پیدا ہوا تھا وہاں سے لے کر اب دوبارہ جب انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ان کو ووٹ دیا ہے اور جس طرح یوٹن لیا ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے تک جو یوٹن ہے یہ فیصل وافڈا نے جس طرح ایک اختصار کے ساتھ اور مختصر انداز میں جس طرح اس نے اس کو واضح کیا ہے اشکار کیا ہے یہ اب لوگ بھولنے والے نہیں ہیں اور لیٹس ہوپ کہ ہم لوگ اس کو کئی سالوں تک اس واقعے کو انجوائے کرتے رہیں گے